ویلکم ٹو ٹیکسٹرائل نالج کیسے ہیں دوستو دوستو اس سال یعنی دوہزار تئیس میں پاکستان کپاس کی ایک بمپر فصل ایکسپیکٹ کر رہا ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو ابھی تک کاشت ہونے کے بعد کپاس کی تقریباً ساٹھ لاکھ کے قریب بیلز کارٹن جننگ فیکٹریز میں پہنچ چکی ہیں اور اس سال کے آخر تک توقع یہی ہے کہ کارٹن کا اوپور تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ بیلز کا ہوگا دوستو اگر ہم پاکستان میں کپاس کی پیداوار کی تاریخ کو دیکھیں تو انیس سو اکسٹھ میں کپاس کی پیداوار صرف اور صرف پندرہ لاکھ بیلز تھی پھر انیس سو کتر تک یہ پیداوار بڑھتے ہوئے بتیس لاکھ بیلز تک پہنچ گئی انیس سو اکاسی میں یہ پیداوار چونتیس لاکھ بیلز تک رہی اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو تاریخ میں پہلی بار پاکستان جیسے ایک ذریع ملک تصور کیا جاتا ہے یہاں کپاس کی پیداوار ایک کروڑ بیلز ہوئی دوستو انیس سو اکانوے کے بعد سے کچھ ہاتھ تک کپاس کی جگہ گنے نے لینا شروع کر دی تو دوہزار ایک تک کپاس کی پیداوار پھر مسلسل کم ہوتی رہی مگر دوستو دوہزار چار میں کپاس کی پیداوار ایک کروڑ گیارہ لاکھ بیلز تک پہنچی دوہزار چار کے بعد سے اب تک صرف اور صرف دوستو دوہزار گیارہ اور دوہزار چودہ ہی ایسے سال ہیں جن میں پیداوار کا حدف ایک کروڑ بیلز تک رہا مگر دوستو دوہزار چودہ سے لے کر آج تک پاکستان میں کپاس کی پیداوار مسلسل کمی کا شکار ہی رہی ہے اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جن میں سیاستدانوں کی اپنی شگر ملنے حکومت کی طرف سے سب سیٹیز کا ناملنا بھرتے ہوئے بجری اور گیس کے نر اور اچھے بیجوں کا کسانوں کو میسر نہ آنا شامل ہیں گزشتہ سال دوستو دوہزار بائیس میں کپاس کی فصل کی پیداوار صرف اور صرف چالیس لاکھ بیلز تکی محدود رہی اور اس کی بری وجہ ملک میں آنے والا سیلاب تھا جس کی وجہ سے کافی فصلوں کا نقصان ہوا دوستو اس سال دوہزار تئیس کی پیداوار کو دیکھتے ہوئے حکومت بہت فخر سے یہ بتا رہی ہے کہ ان کی بہتر پالیشیوں کی وجہ سے کپاس کی فصل نے اس سال اتنی عالا کار کردگی دکھائی ہے مگر دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اس بات کو سیلیبریٹ کرنے میں جلد بازی کر رہی ہے اور شاید اگلے سال کپاس کی اتنی بہتر پیداوار دوبارہ حاصل ہی نہ ہو سکے یعنی اگر کہا جائے کہ کپاس کی اس بہتر پیداوار کے حصول میں جہاں حکومت کی کوششیں کار فرما ہیں وہیں اس سال ملک میں کپاس کی زیادہ پیداوار کے پیچھے انٹرنیشنل کارٹن مارکیٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جس میں کچھ ڈینمیکس پچھلے کالوں کی نسبت اس سال بدل گئے تھے ٹیکسٹائل نالج کی آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں دوستو تاریخی طور پر کپاس ایک ایسی فصل ہے جو پاکستانی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کے لیے ایک اہم نکدہ ورفصل رہی ہے دوستو اگر ہم انیس سو بیاسی سے لے کر دو ہزار آٹھ تک کا جائزہ لیں تو کپاس کی پیداوار ان سالوں میں سات فیصد اضافے کے ساتھ ہی رہی اور اس کی بڑی وجہ ملک میں کپاس کی طلب میں اضافہ تھا دراصل دوستو ملک میں سنتی ترقی ہو رہی تھی اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی اضافہ ہو رہا تھا ایسی صورتحال میں کاشکاروں کو کپاس کی بہتر قیمت مل رہی تھی اور وہ مزید کپاس کاشکار رہے تھے ملکی انڈسٹری کی ضرورت ملکی کپاس سے ہی پوری ہو رہی تھی اور یہ ایک تسلسل قائم تھا کاشکار کو پتا ہوتا تھا کہ اس کی کپاس کا مقامی خریدار موجود ہے تو دوسری طرف کارٹن انڈسٹری کو بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پھر انہیں ملک سے کپاس درامت نہیں کرنی پا رہی تھی دوستو یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بیز تک جا پہنچی پھر دوستو دو ہزار آٹھ کا سال انرجی کرائسیس کا سال تھا کارٹن انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی پاکستان میں اس انرجی کرائسیس کی بڑی وجہ نئے پلانٹس کا نہ لگنا انویسٹمنٹ کا نہ ہونا پرانے پلانٹس کا انیفیشنٹ ہونا اور لیڈرشپ کی طرف سے بھی اس معاملے میں بے رخی پر تنا تھی خیر دوستو اس انرجی کرائسیس کی وجہ سے کپاس کی مقامی ضروریات یک دم کم ہو گئی کیونکہ کافی ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو چکی تھی اب کپاس کے کاشتکاروں کو کپاس کی بہتر قیمت ملنا مشکل ہو گئی تھی تو کاشتکاروں نے دیکھا کہ اندہ سالوں میں بھی کیونکہ ان کو کپاس کی صحیح قیمت نہیں مل سکتی اس لیے انہوں نے کپاس کے علاقوں میں متبادل فصلیں مثلاً گنہ اور چاول اگانا شروع کر دیا دوستو کپاس کی پیداوار کا جائزہ لیتے ہوئے صاف دکھائی دیتا ہے کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر اب تک دو ہزار تئیس تک کپاس مسلسل کم پیدا ہوئی اور گزشتہ سال میں اس کی پیداوار صرف پچاس لاکھ بیل تک ہی آ گئی تھی دوسری طرف ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی مگر دوستو جب آخری دو تین سالوں میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کچھ دوبارہ گروہ کرنا شروع کیا تو حالات ایسے تھے کہ کاشتکار اب متلکہ ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کپاس نہیں اگا رہا تھا ایسے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپنی کپاس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیگر ممالک خاص طور پر امریکہ سے کپاس امپورٹ کرنا پڑی تو دوستو اب سسٹم کچھ ایسا بن گیا تھا کہ ایک تو ملکی کپاس کی قلت موجود تھی اور اس قلت کو پورا کرنے کے لیے باہر سے کپاس امپورٹ کی جا رہی تھی اور پھر اس سے پروڈیکٹس بنا کر دوبارہ باہر ایکسپورٹ کیے جا رہے تھے ایسی صورتحال میں دوستو دیکھیں اس طرز عمل سے کیا ہونے لگا کہ اب ہماری پروڈیکٹس کو انٹرنیشنل مارکیر کا مقابلہ کرنے میں دشواری پیش آنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ پیداواری لاغت بڑھنے کی وجہ سے ایکسپورٹرز کو کم منافع ملنے لگا اور یہ سلسلہ جاری رہا اب ہوتا کچھ ایسا ہے دوستو کہ اس سال ایک پرفیکٹ محول بن جاتا ہے دوستو یاد رکھیں کہ پاکستان اپنی بہت سی کپاس امریکہ سے مگواتا ہے اور یہ اتنی بڑی مقدار میں مگواتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب ایلسیز کا مسئلہ چال رہا تھا اور حکومت کی طرف سے امپورٹ بند ہو گئی تھی تو ایسے میں ایپٹما یعنی آل پاکستان ٹیکسٹائل مل اسوسییشن کی طرف سے امریکی امبیسیڈر کو ایک خط لکھا گیا تھا کہ وہ پاکستانی حکومت کو کنونس کرے تاکہ ہم امریکہ سے کارٹن ایمپورٹ کر سکیں اب اس سال امریکن کارٹن کی پیداوار میں ایس لاکھ بیلز کا شارٹ فال آیا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے پاکستان کی ٹریڈنگ کارپوریشن نے بھی ٹیکسٹائل کی سپورٹ کے لیے کارسکاروں کی سپورٹ کے لیے ایک پرائس کا اعلان کیا ہے تاکہ کارسکار کپاس لگانے میں ججک محسوس نہ کریں اب دوستو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو چلنے کے لیے کپاس چاہیے اور امریکہ سے کپاس کم آ رہی تھی دوسری طرف یہ محسوس ہونے لگا کہ اب لوکل کارٹن کے ذریعے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پائے گی کیونکہ کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت نے کئی ایک اقدامات کیے اور حکومت کے اعلان کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس سال ایک کروڑ بیس لاکھ بیلز پیدا کر لے گا مگر دوستو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات تو ہے لیکن ساتھ ہی یہ دیکھنا ہے کہ اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اتنی فصل ہم دوبارہ پیدا نہ کر سکیں کیونکہ حکومت اگلے سال نہ ہی تو ایسی سپورٹ پرائس آفر کرے گی اور کاشتکار اتنی فصل کاشت نہیں کرے گا اور ٹیکسٹائل میلز دوبارہ سے باہر سے کارٹن امپورٹ کرے گی دوستو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تئیس تک پاکستان میں کپاس کی پیداوار مسلسل کمی کا شکار رہی ہے اور کاشتکار دراصل کپاس اگانا بھول گیا ہے نئے سیڈز ڈیویلپ نہیں ہو رہے نئی ٹیکنیکس نہیں ڈیویلپ کی گئی جس کی وجہ سے ہماری فصلے عموماً پیٹس کے حملوں کی وجہ سے متاثر رہتی ہیں مگر سوال یہ ہے دوستو کہ اس سال تو ہم نے کپاس کی فصل کو برہانے میں کامیابی حاصل کر لی مگر کیا اگلے سال اس کو ریپلیکیٹ کر پائیں گے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تھینکس فار واشنگ ٹیکسٹائل نالیج